بسم اللہ الرحمن الرحیم گوبتہ ایمپائر یہاں سے شروع ہوتا ہے جو کہ ہے پیج نمبر سیونٹی تو پیج نمبر بہت تک پہ تو لیٹس سٹارٹ دی گوبتہ ایمپائر گوبت سلطانت چوتی سدی کے آغاز میں ایک مضبوط اور متحد سنٹرل ایمپائر مرکزی سلطانت اور گوبتہ کا ظاہر ہوا یام ارز وجود میں آیا ویچ جیس نے ونس اگین ایک دفع پر یونائٹیڈ دا انٹائر سب کانٹینٹ پورے برے سغیر کو متحد کیا ایٹ ریمینڈ ایبریکزیمیٹلی تری ٹوینٹی سی اٹھو فائیو فیفٹی سی اچھا یہ تقریبہ نو تین سو بیس اسوی سے پانچ سو پچاس اسوی تک قائم رہی یہ سلطانت دیس ایمپائر واز فاؤنڈڈ وائی چندرہ گوبتہ یو پسٹو ایس سلطانت کی بنیادو چندرہ گوبتہ اول نے رکھی تھی اچھا نیکسٹ ہے چندرہ گوبتہ دی فاسٹو تری ٹوینٹی ٹو تری ترٹی فائیو سی چندرہ گوبتہ دی فاسٹو یعنی چندرہ گوبتہ اولا جو کہ ایک شاہ انشاء کا نام ہے جس کی دور حکومت تین سو بیس سے تین سو پینتیس سو جاری رہی چندرہ گوبتہ دی فاسٹو چندرہ گوبتہ کا اول کا دور شروع ہوا بیگن اپیریل یعنی اس کا دور شروع ہوا اپور آل پرسپیریٹی انڈ گروتو جو کہ مجموعی طور پر خوشحالی اور ترقی کا دور تھا ہی سٹارٹڈ اے ریپیڈ ایکسپینشن اف دی گوبتہ ایمپائرہ اس نے گوبت سلطنت کو تیزی سے پیلانا شروع کیا اور اس سلطنت کے پہلے حکمران کے طور پر اور وہ جلد اس سلطنت کے پہلے حکمران کے طور پر اسٹیبلیش ہوئے یعنی وہ اپنے آپ کو ثابت کیا ایڈ دا اینڈ آفیز رین اس کی جو حکومت تھی اس کے اختتام پر دی بونڈی اف دی گوبتہ ایمپائرہ تو گوبت سلطنت جو تھی اور اس کی جو بونڈی تھی یعنی اور اس کا جو حد تھی سر حد تھی آلیڈی ایکسچنڈے تو علاباد تو یہ پہلے سے علاباد تک پھیل چکا تھا نیکسٹ سمودرہ گوبتہ تری ترٹی فائوٹو تری سوانٹی فائو سی یعنی سمودرہ گوبتہ شاہن شاہ کا نام ہے اور اس کی دور حکومت تھی کب سے کب تک تھی تری ترٹی فائوٹو تری سوانٹی فائو سی سمودرہ گوبتہ سمودرہ گوبتہ چندرہ گوبتہ اول کے بیٹے تھے اس نے سلطنت کی ترقی کو جاری رکھی اس نے سلطنت کی ترقی جاری رکھی آفٹر کانکرنگ دی ریمینڈر اف دی نارتھ اینڈیا اچھا شمالی ہندوستان کے باگی حصوں کو فتح کرنے کے بعد سمودرہ گوبتہ ترن پو ساؤتھ اینڈیا تو سمودرہ گوبتہ جو تھے وہ جنوبی ہندوستان کی طرف مڑے اس نے اپنا روخہ جنوبی ہندوستان کی طرف کر لیا یعنی جب اس کی جو سدرن کمپین تھی جو جنوبی اس نے مہم شروع کیا تھا اس کے آخر پر یعنی اس کے اختتام پر اس نے اس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اس کے علاقے کو کونسا علاقہ ساؤتھ اینڈیا کا جو علاقہ تھا اس نے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تو یہ عام طور پر یقین کر لیا جاتا ہے کہ اس کے زمانے میں گوبتہ سلطنت جو تھی سپینڈ فرام دی ہمالیہ سٹو براہمہ پوترہ ریور تو یہ جو تھی اس کی جو جو گوبتہ سلطنت تھی گوبتہ کی جو سلطنت تھی وہ ہمالیہ سے براہمہ پوترہ ریورہ یا دریہ تک پیلی ہوئی تھی اچھا چندرہ گوبتہ دی سیکنڈ تری سیونٹی پائیوٹو فورو فیفٹین سی ہی چندرہ گوبتہ دو سہین شاہ کا نام ہے تو یہ اس کی دور حکومت کب سے کب تک تھی تری سیونٹی پائیوٹو فورو فیفٹین سی ہی تب اچھا لائک سمدرہ گوبتہ سمدرہ گوبتہ کی طرح چندرہ گوبتہ دی سیکنڈ چندرہ گوبتہ دو امجو تھی واس این ایبل لیڈرو تو یہ ایک قابلو قائد تے رہنما تے انسکلڈ ایڈمنیسٹریٹر اور ایک اور ماہرو ایڈمنیسٹریٹر تے یعنی ناس ان کے انتظام چلانے والے تھے ہی واس ایک گریٹ پیٹرن اف آرٹ و اینڈ کلچر تو وہ فن اور ثقافت کے بھی بڑے یعنی عظیم یا بہت بڑے پیٹرن تھے یعنی گھتبان تھے ہی فردر ایکسپینڈڈ اس کینگڈم ٹو دا کوسٹ لائن آف دی آریبین سی اس نے بہرہ عرب کے ساحل تک اپنی سلطانت کو مزید پیلایا ہی آرسو ٹو کیر ٹو سٹینٹن دی نیوی اس نے نیوی کو یعنی بہری بہری فوج کو مضبوط کرنے کا بھی خیال رکھا دی سی پورٹس اپ ٹیمرا لیپٹا اور سپارا ٹیمرا لیپٹا اور سپارا کی جو بندرگاہ ہے تھی سی پورٹس بندرگاہ ہے جو تھی کانسیکوینٹلی بیکیم بیزی حبز میری ٹائم ٹریڈو تو یہ بہری جو تجارت تھی ان کی بیزی حبز یعنی مضبوط مرکز بنی رہی مضبوط نا ساری مضبوط مصروف بیزی حبز یعنی مضبوط مرکز بنی یا مراکز بنی ٹیمرا لیپٹا اور سپارا کی جو بندرگاہ تھی اچھا گوپٹا ایمپائر ٹائم لائن تو گوپٹا یعنی گوپس سلطنت کی جو ٹائم لائن ہے یعنی تاریخ وار اور واقعات ہے اس کے بارے میں ایمپرر ارین سٹارٹ ارین ارین اینڈو تو چندرہ گوپٹا دی فرسٹ تو اس کی دورہ حکومت کب سے کب تک تھی ٹری ٹوینٹی سی اٹھو ٹری ٹرٹی فائز سی اٹھو نیکسٹ ہی اچھا نیکسٹ ہی سکینڈرہ گوپتہ سکینڈرہ سارے سکینڈرہ گوپتہ 455 C8 467 C تک پورو گوپتہ 467 C8 473 C تک کمارا گوپتہ 473 C8 475 C تک بودھا گوپتہ 476 C8 495 C تک نارا سم گوپتہ بانو گوپتہ وینیا گوپتہ کمارا گوپتہ تی تھرڈا ویسنو گوپتہ تو ان کی دور حکومت کب سے کب تک تھی 495 C8 555 C اچھا نیکسٹ ہے کانٹیبورشن سافر گوپتہ گوپت لوگوں کی جو کانٹیبورشن تھی جو خدمات تھی دی ٹائم آف دی گوپتہ ایمپائرہ اچھا گوپت سلطانت کا جو زمانہ تھا اسی ریفر ٹو ایسر گولڈن ایج آفر انڈیا ان سائنس متمیٹکس ارکیٹیکچر ایسٹانومی ریلیجن انڈ اف ہلاسی تو اس کو اس کو ہندوستان کی اس کو سائنس ریاضی فن تعمیر یعنی علم فلکیاتا اسٹانومی علم فلکیاتا مذہب اورا فلسفے کا سنہ ردورا کہا جاتا ہے ہندوستان ہندوستان کی ہندوستان کا سنہ ردور کہا جاتا ہے یہ ہندوستان میں سنہ ردور کہا جاتا ہے کینٹروبو میں سائنس متمیٹکس ارکیٹیکچر ایسٹانومی ریلیجن اور انڈ او فلسفی اچھا نیکسٹ ہے دی گپتہ ایمپائیروز گپتہ کی جو سلطانتی سٹریچڈو تو یہ پیل ہوئی تھی اکراسٹو نادرن اور سنٹرل اور پارٹس اف او سدرن اور انڈیا یعنی شمالی وستی ہندوستان کے شمال مرکز اور جنوبی حصو تک یہ سلطانت پیلی ہوئی تھی ہندوستان کے دی پیریڈ ایز نوٹیڈو تو یہ دور مشہور ہے فار ایٹس ایچیومنٹس اپنے کارنامے کی وجہ سے انڈا آرٹس اور وہ کارنامے یعنی وہ کارنامے جو تھے وہ آرٹس میں تھی تھے یعنی فنون میں ارکیٹیکچر فنے تعمیر سائنس سائنسے سائنس میں ریلیجن مصحب تو ان کی وجہ سے یہ دور مشہور ہے کیونکہ آرٹس ارکیٹیکچر سائنس ریلیجن اور فیلاسفی میں کارنامے سر انجام دیئے گئے تھے گپت زمانے میں گپت زمانے کے دوران پیپل ور گیون مینی فیسیلیٹیز آف لائیف تو لوگوں کو زندگی کی بہت سے سہولیات دی گئی تھی کمارڈیٹیز ور افورڈیبل سامان جو ہوتا تھا ور افورڈیبل تو وہ سستہ تھا افورڈیبل تھا یعنی لوگوں کے بس میں ہوتا تھا فار پیپل اور لوگوں کے اور سلطانت میں خوشخال ہی پائی جاتی تھی اور سلطانت خوشخال تھا گولڈ اور سیلور کوئنس ور ایسود ان گریٹ نمبر سونے اور چاندی کے سکر بڑی تعداد میں جاری کیے گئے ویچیز ای جنرل انڈیکیٹیو جو کہ ایک عام علامت ہے یا ایک عام علامت سمجھی جاتی ہے افدی ہیلت افدی ایکانومی کہ اس وقت جو ایکانومی تھی وہ اچھی تھی اچھا ہم نے گوپٹس کنگز نیو گوپٹس جو بادشاہ ہوتے تھے نیو وہ یہ جانتے تھے کہ سلطانت کی جو ویل بینگ ہے یعنی جو خرپاہی ہے یا جو بلائی ہے لائی تو وہ چھپی ہوئی ہے ایک خوشگوار تعلق کو برقرار رکھنے میں یہ خوشگوار تعلق کے ان کے درمیان between the various communities مختلف communities میں یعنی مختلف برادریا جو ہے ان کے درمیان خوشگوار تعلق میں پشیدہ ہے جنیزم فلاریش جنیزم جنیزم ایک مصحب کا نام ہے فلاریشڈو ان ناظرن بنگالو گراخپور انڈو گجراتو تو جنیزم جو مصحب تھا یہ شمالی بنگال گراخپور اور گجرات میں پلنے پولنے لگی several جن establishments existed کئی یعنی جنیزم مصحب کے یا جن مصحب کے جو establishments جو عبادیت existed تو یہ موجود ہے اکراستی یہ موجود تھی اکراستی امپائر پوری سلطنت میں یعنی جن کونسل ور اریگولر اکرینس اور جن مذہب میں جو کونسل ہوا کرتے تھے تو یہ باقاعدہ یعنی یہ عام تھی یعنی یہ عام قسم کا واقعہ ہوتا تھا اریگولر ساری باقاعدہ اکراستی یعنی یعنی ملک ملک اندر اور ملک سے باہر تجارت اور کامر سو پلنے پولنے لگی سلک ریشم کارٹن روئی سپائیسز مسالہ جات میڈیسن دوائی پرائیسلس جیمسٹون یعنی پرائیسلس یعنی جن کی کسی قسم کی قیمت نہیں ہوتی تھی یعنی فری کے سم جیمسٹون یعنی جو قیمت پتر ہوتے تھے پرائیسل ہیر ہوتے تھے پریش میٹل قیمت دار اور سٹیل اور سٹیل اور ایکسپورٹ اڈ بائی سی تو ان کو سمندر کے راستے سے باہر بیجوائے جاتے تھے گریٹ ٹیکٹ اینڈ فورسائیت گریٹ یعنی بہت بڑی حکمت اور دانشمندی ورشوان ظاہر ہوتی تھی in the گورننس of دی واست ایمپائر وسی سلطانت کی حکمرانی یعنی وسی سلطانت کی حکمرانی میں حکمت اور دانشمندی سے کام لیا جاتا تھا یعنی جو وسی سلطانت تھی اس کی حکمرانی میں بہت تو زیادہ حکمت اور دانشمندی سے کاملی اجابت تھا دی ایفیسنسی اف دیارہ مارشل سسٹم واس ویل نو ان کی جو مضبوط ان کا جو ان کا جو مضبوط نظام تھا تو اس کی جو ایفیسنسی تھی اس کی جو کردگی تھی وہ اچھی طرح مشہور تھی دی اچھا اچھا نیکس دی کنگز مانٹین ڈیسیپلن جنگز جنگز بڑے بڑے احد کے لئے جنگز کو منتخب کرتے یا لگاتے تھے بیوروکریٹک پراسس اس کو کہتے ہیں کریمینل لا واس میلڈ اچھا کریمینل لا یعنی جو جرم کے لئے جو قانون تھا وہ کیس قسم کہتا واس میلڈ وہ نرم تھا کیپیٹل پنیشمنٹ واس انہارڈ اچھا بڑی سسا واس انہارڈ تو یہ اس کو نپسند کیا جاتا تھا یعنی کسی کو بڑی سزا نہیں ملتی تھی اور عدالت کی طرف سے کسی قسم کی عذیت کی حمایت نہیں کی جاتی تھی یعنی عدالت کی طرف سے عدالت کی وجہ تشدد تشدد پر عمل نہیں کیا جاتا تھا پیپل کوڈ مو اراؤنڈ فریلی وہ لوگ ازادی سے پیر سکتے تھے ازادی سے پیر سکتے تھے فریلی ازادی سے ادھر ادھر جا سکتے تھے اچھا دیکلائن آف دی امپائر تو اس سلطانت کا سوال گپتھ کی جو سلطانت تھی اس کا سوال آفٹر دی ڈی ڈی آف چندرہ گپتہ دی سکنڈ چندرہ گپتہ دو مو کی وفات کے بعد دی لیٹر رولرز بعد میں آنے والے حکمران جو تھے پورٹ نٹ کنٹرول تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اور انتظام نہیں چلا سکتے دی واسٹ امپائر اس بڑی سلطانت یعنی بعد میں آنے والے حکمران ان کے لیے اس بڑی سلطانت کو کنٹرول کرنا اور اس کا انتظام چلانا ان کے لیے مشکل تھا دس اس طرح ایڈ گریجوالی ڈی کلائنڈ اس کا یہ بتدریج زوال پذیر ہوا یہ حسط حسط زوال پذیر ہونے لگا حجہ تو ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ اس یونٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے امید کرتا ہو کہ آج کے لسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہی پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جی جی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انسلام ملیں گے نیکس لسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا